بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ لوگ خیر و آفیت کی بلندیوں پر ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ میں نے یورپ کا ایک ٹور پلان کیا ہے اس حوالے سے میں کچھ چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹور کیوں پلان کیا گیا ہے اس کے کیا مقاصد ہیں اور اب مطلب کن کن کنٹریز میں میں نے جانا ہے اور وہاں پہ میرا کیا کام ہوگا تو میں سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ میرا اس ٹور کا جو مقصد ہے وہ ایک بزنس ٹور بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشنل ٹور بھی کہہ سکتے ہیں اور تیسرا پروفیشنل ٹرائولر کے بھی ہاپ سے بھی آپ مجھے بھی یہ بات کر سکتے ہیں اچھا اس میں اگر میں سب سے پہلے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کروں تو میں یورپ کی تقریباً اپوکسی میرلی انشاءاللہ ٹونٹی ٹو کنٹریز میں میرے جانے کا پلان ہے تو میں نے اپنا ٹور ویسے تو میں نے جورجیا سے سٹارٹ کیا تھا اس میں میں نے گریس بھی آیا ہوں میں اور ساتھ سپین بھی آیا ہوں لیکن میں اپنے ٹور کے لیے جو فرسٹ کنٹری کو چوز کیا ہے جہاں پہ میں اپنے پروٹوکول کو یوٹلائز کروں گا وہ فرانس ہے اس میں سب سے پہلے جو سٹی ہے وہ پیرس ہے پیرس کے اندر میں ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کا وزٹ کروں گا اس میں پھر میرا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کو مطلب ویڈیوز کے ذریعے یا پوڈکاسٹ کے ذریعے اور اس طرح ویڈاگنگ کے ذریعے آپ لوگوں تک وہ اگزیکٹ انفارمیشن پنچاؤں کہ آپ یورپ کی ڈیفرنٹ کنٹریز میں کس طرح آکے سٹیڈی کر سکتے ہیں آج میرا اسی حوالے سے ٹور تھا کہ یہاں پہ ہم ایڈمیشن کیسے لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے سٹیڈی کو پرسیو کیسے کر سکتے ہیں اور اسی طرح دوسرا میرا ٹور یہ ہوگا کہ پاکستانی کمیونٹی اور انڈین کمیونٹی جو ہمارے دوسرے بھائی پاکستانی یا ایڈر کنٹریز کے بیٹھے ہیں ان سے دسکشن کی جائے اور بزنس کے معاملات کو سمجھا جائے ان کی بزنس کے حوالے سے بات کی جائے آج کل ای کامرس کا دور ہے دنیا میں کہیں پہ بھی بیٹھے آپ بزنس کو لرن کر سکتے ہیں تو ڈیجیٹل مارکٹنگ کے ہوتے ہوئے آپ کو جو سب سے زیادہ فوکسڈ رہنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کا مائنڈ سٹیڈی کرنا آنا چاہیے پر ایکزمپل ابھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ سپین کے اندر لوگ کس طرح کا دریسنگ پہنتے ہیں اور اسی طرح یا نوروے میں لوگوں کی دریسنگ کا کیا سٹائل ہے اور لوگ کس طرح کی چیز پہننا پسانے کرتے ہیں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہیں ہمارے بھائی پاکستان کے اندر جو ای کامرس کو لرن کر رہے ہیں جب وہ کسی پروڈیکٹ کے اوپر محنت کرتے ہیں تو اس میں میں جو سمجھتا ہوں کہ پروڈیکٹ ہنٹنگ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی پروڈیکٹ اٹھائیں اور اس ایڈ چلائیں اور اس کو ایک اتھر کافٹ جنریٹ کر لیں نہیں اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہاں کے لوکل لوگوں کی تھنکنگ یا سوچ کو سٹیڈی کرنا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں وہ کیا پہننا چاہتے ہیں وقت کا تقاضہ کیا ہے اور سیزنل ویلیوز کیا ہے تو یہ چیز میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا انشاءاللہ اس میں میں آپ کو انشاءاللہ ٹریول کے حوالے سے بھی بات کروں گا میں بزنس کے حوالے سے بھی بات کروں گا ایڈوکیشن کے حوالے سے بات کروں گا ابھی میں موجود ہوں جو انیورسٹیو پیرس میں یہاں پہ ابھی انشاءاللہ اس کے اوپر سپیسفک ویڈیو بنائی جائے گی کہ آپ لوگ کس طرح ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کی سیز کیا ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پہ ویزا ریشو کیا ہے تو میں انشاءاللہ اس کے لیے میرا جو ایک ایکسپیڈینس ہے یورپ کو لے کے کلب آپ کے ویزا ریشو کس طرح انکریز ہوتی ہے یورپ میں آنے کے لیے سب سے پہلے تو میں انشاءاللہ اس حوالے سے وہ میں کسی ایک ویلوگ میں آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے سے بتاؤں گا اچھا دوسرا یہ کہ آج میں پیرس میں ہوں فرانس میں ہوں یہ کہہ لیں فائیو دیز میرا ٹور ہوگا وہ پیرس کے اندر ہوگا اس کے بعد نیکسٹ میں پلان کروں گا انشاءاللہ یا تو میں بیلجیم جاؤں گا یا جرمنی جاؤں گا یا اٹلی جاؤں گا اس کے بعد پھر میں نیکسٹ کنٹری کو چوز کروں گا ایک نیکسٹ کنٹری میں جانے سے پہلے ہماری ایک ریسرچ ہوتی ہے ایک پراپر ریسرچ ٹیم بنائی گئی ہے اور میں آپ لوگوں تاک ایک اچھا کنٹنٹ پروائیڈ کرنے کے لیے میں نے ایک الحمدللہ ڈاکٹر محسن صدیقی ڈاٹ کام کے نام سے ایک ویب سیٹ کے اوپر کام سٹارٹ کیا ہے جس میں کنٹری وائز آپ لوگوں کو یہ تمام ویلاغز ویلاغز اور پورڈ کاسٹنگ دیکھنے کو ملیں گی اگر آپ آرٹیکل ریڈ کرنا چاہتے ہیں ہمارے ٹیم کوشش کرے گی کہ انشاءاللہ وہ اردو میں بھی پروائیڈ کریں اور اس میں آپ کسی طرح کا آرٹیکل ریڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہماری ٹری ڈومین ہے کسی بھی کنٹری کے وزٹ کرنے کی تو اگر آپ جو پاکستان میں ہمارے کچھ بائی موجود ہیں کوئی بزنس کر رہے ہیں جو ایسا پروڈکٹ باہر سیل کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے بتائیں یا پھر ہمیں یہاں پہ کہلیں ڈی ایچ ایل کروائیں تو میں انشاءاللہ فری میں ان کے پروڈکٹ کی پروموشن کروں گا اچھا اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایک پروڈکٹ کی ویلیو ہماری کسی کنٹری میں بہت بہترین ہو سکتی ہے تو اس کے لیے بھی میرے پاس ریسورس ہیں آپ لوگ مجھے کنٹری بتائیں گے یورپ کے تقریباً ٹوئنٹی ٹو کنٹریز کا میں نے وزٹ پلان کیا ہوا ہے تو جیسا آپ لوگ بتاتے ہیں مجھے نورویے جانا ہے سویڈن جانا ہے سکنڈی نیویین کنٹری میں جانا ہے جس میں مطلب یہ کہلیں کہ فین لینڈ ہے سویڈن ہے دن مارک ہے یا نورویے ہے میں پروپر وہاں پہ وزٹ کروں گا تو میں آپ کے پروڈکٹ کے حوالے سے ریسرچ بھی کروں گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایک اگزیکٹ انفارمیشن دوں گا اسی طرح جس سٹڈی کے حوالے سے میں نے بات کی ہے کہ سٹڈی کے حوالے سے جو لوگ جس کنٹری میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں اس کے خواہش مند ہیں وہ مجھے بتائیں میں آپ لوگوں کے لیے اس یونیورسٹی میں جاؤں گا وہاں پہ جو ہمارا پاکستانی یا ایدر انٹرنیشنل سٹڈینٹ سٹڈی کر رہا ہے اس کا کرائٹریہ فلفل کروں گا پھر میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کوئی کنٹری ایسی نہیں ہوتی جو ویزا دینا بند کرتی ہے یا اوپن کرتی ہے پورا یورپ ویزا دیتا ہے بس پروسیس کا ڈیفرنس ہوتا ہے کچھ کنٹری کہتی ہیں کچھ کنٹری کہتی ہیں کہ ہمارے پاس زکاة کا سسٹم ہے جو لوگ آتے ہیں ہم اس کو زکاة دیتے ہیں ڈیپینڈنٹ کرتے ہیں جو جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کو یہ ڈار ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آ کے یہاں پہ اپنا سٹیٹس چینج کر کے مطلب ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائے ہم نے ان کو یہ شو کروانا ہوتا ہے کہ ہم صرف سٹڈی کے لیے آئے ہیں ہماری ویلیو کیا ہے پاکستان کے اندر ہمارا اسٹیٹس کیا ہے یہاں پہ اگر آپ اس کو بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کر پاتے ہیں اپنی بینک سٹیٹمنٹ کے ذریعے تو آپ ایزیلی یورپ کی کسی بھی کنٹری میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو اس کے لیے انشاءاللہ پراپر میں ایک ویڈیو بناوں گا اور آپ لوگوں کا اگزیکٹ انفارمیشن پروائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا بہوش کریئر